ایک سنت تھے بہت بیس پچھے سال لگا کے آئے تھے تو وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ تپسیہ کر کے ایک ویٹ گری تو انہوں نے چڑیا کو دیکھا تو چڑیا مر گئی انہوں نے بولا تو اس میں سچ ہوگا تو وہ جا رہے تھے شہر کی طرف تو انہوں نے دیکھا ایک ارثی جا رہی ہے تو انہوں نے دیکھا پیچھے کچھ بہشیہیں تھیں تو بہشیہ نے ایک نے بولا کہ یہ نرکھ کو جائے گا تو یہ پڑے ہیں ان کو سنائی دیتا تھا چاہے دو سو میٹر میں تھی تو پسوی تھے آنکھیں بند کیا دیکھا ہے تو جا رہا ہے نرکھ کوئی چلی ہوگا کوئی دکا مار دیا ہوگا بہشیہ نے تو تھوڑے دیر بعد ایک اور ترتی جا رہی تھی تو اسی نے بولا یہ تو سورگ کو جائے گا تو یہ تو اوپر بول کے بھگوان بولتے ہیں بھگوان کو کہ باس میں بیس سال تمہاری وہاں پر لڑا کے آیا ماتا ہوں تھا ٹھیکا یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے تو ان کے پاس گئے تو وہ بہشیہ کے پاؤں پکڑ لیے آپ کو کیسے پتا مجھے پتا ہے کہ سورگ و نرک میں گئے ہیں یا کیسے گئے ہیں تو اسی سے اس میں بڑی بات کیا ہے پہلی والی عرصی کے پیچھے جب وہ جا رہے تھے تو لوگ چل رہے تھے پیچھے بول رہے تھے سوسرا مر گیا اچھا ہوا دوسرے بازے کے پیچھے میں درد تھا لوگوں میں تو کچھ اچھے کام کیے ہوں گے تو what are we doing in this we are training our people our children to carry on destruction for our own soldiers to start with because those weapons which are being purchased accumulated those drones which are flying into Punjab mind you sir in coast card I have done a duty of anti-counter and then this narcotics اگر ایک ڈرون پکڑا جاتا ہے تو سو بچ جاتے ہیں اگر کل ٹی وی میں آیا ایک مہارشہ مہارشہ Congress کے ہی ہیں definitely ہوں گے کیونکہ ان کی تو پی اچ ڈی ہے چوری دلالی میں تو وہ جو ایک سو کروڑ یا دو سو کروڑ نکلے ہیں وہ ایسے پچاس اور ہوں گے بی جی بی بھی میں ضرور ہوں گے مدود کے دھولے پولیٹکس نہیں ہوتے ہیں پولیٹکس میں نہیں ہوتے ہیں تو کتنے بچ گئے تو توس ڈرونز which are coming in 12,600 villages in Punjab not a single village in which 20 to 25 youth have not been killed or dead because of the narcotics تو جب آپ نے youth ہی ختم کر دیا تو حلال economy پر کیون فری میں جو مرجی تے تو so this is a very deadly combination in which we have been trapped and trapped by one in number Nehru Gandhi family let this be known 10,000 Sikhs were killed not one Godi media spoke about it this is sad state of our affairs as a soldier I lost captain Opinder Singh Jassal burnt in uniform alive and the killers are roaming free go on eating halal go on compromising your you know if you are allowing one step to be lost then the slippery slope will dig you in and put you in quicksand daldal me aap ja چکے hain agar aapko bharat pasand hai agar aapko hindustan pasand hai to woh gana gana ki teri mitti mein bil ja waan this soldier ka kama khali nahi hai kuch جنگ to hume bhe dh ní pade ghi jay